مایہ زفر ولد زفر خان کیا آپ کو شایان عبدالحادی ولد عبدالحادی بائیوز پانچ لاکھ سکہ رائجل وقت حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہے مایہ نے کمرے میں داخل ہونے والے وجود کو نظر اٹھا کر دیکھا ملازمہ آگے بڑھتی اس پر چادر ڈالے ایک طرف ہو گئے جب مایہ کو ایک ساتھ چند قدموں کی آوازیں سنائی دیں جو اسی طرف آ رہے تھے مایہ اپنے آنسو ضبط کرتی نکاح خان کی طرف متوجہ ہوئی لیکن شایان کا نام اس کے کانوں میں بار بار گونڈ رہا تھا مطلب اس کے شک کی تصدیق ہو گئی تھی نقاب پو شایان تھا مایہ مر جانے والی محبت پر ماتم کرتی نکاح خان کی طرف متوجہ ہوئی جو ایک بار پھر اپنے الفاظ دور آ رہا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے مایہ چیختے ہوئے ایک ہی سانس میں کہتی اٹھ کڑی ہوئی لیکن بھاری بھر کا مروسی لباس میں اس کا وجود لڑ کھڑایا جسے فوراں شایان نے تھام لیا کہاں جا رہی ہو بیٹھو ابھی دھری پھر ایک ساتھ میرے کمرے میں چلتے ہیں بھائی نکاح کے فوری بعد رخصتی تھوڑی ہو جاتی ہے شایان مایہ کو بازو کے گھیرے میں لیے واپس اس کی جگہ بٹھاتے شوخی سے بولا تھا ہاں آپ بولو کہاں جا رہی تھی تم بہت جلدی ہے جانے کی بھائی کچھ دیر شوہر کے پاس بھی تو بیٹھو ابھی چند دن تم میرے ساتھ رہوگی نئی نئی شادی ہوئی ہے اپنی بیگم صاحبہ کو اتنی جلدی تو نہیں بھیج سکتا میں مایہ شایان کے کمرے میں پھولوں کے درمیان بیٹھی تھی جب شایان کمرے میں داخل ہوتے شوخی سے بولا شاٹ اپ شایان تمہاری شرط نکاح تک کی تھی جو میں پوری کر چکی ہوں اب میں صبح اپنے گھر جاؤں گی مایہ تیز لہجے میں کہتی بیٹھ سے نیچے اترنے لگی میں نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ تم کب جاؤگی ہاں چلی جاؤگی یہ ضرور بولا تھا میں نے کوئی تاریخ دن مقرر نہیں کیا اس کام کے لیے شایان کندے اچھکائے مایہ کے قریب جاتے ہوئے بولا کیوں کیا تم نے ایسا محبت کرتے تھے نا تم مجھ سے پھر کیوں تمہیں کیا لگتا تھا میں جانتی نہیں کہ تم کون ہو مجھے پتا تھا تم ایک بے وفا گھڑیا آوارا لڑکے ہو لیکن پھر بھی میں نے تم سے محبت کی کاش مجھے پہلے تمہاری حقیقت کا پتا چل جاتا آخر ایسا کیوں کیا میرے ساتھ اگر بدلہ ہی لینا تھا تو کم از کم محبت کا ڈھونگ تو مت رچاتے شایان بے یقینی سے اپنے خون سے آلود ہاتھوں کو تو کبھی مایہ کے ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سائز کے چاکو کو دیکھتا رہا آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی پھر پوری قوت کے ساتھ وہ زمین بوس ہوا تم مجھے کیا ماروگے آج میں تمہیں جان سے مار دوں گی شایان تمہارا خون کر دوں گی میں مایہ شایان پر جھکتے چاکو پر اپنی گریف پہلے کی نسبت مضبوط کیے ہوئے بولی تمہیں کیا لگتا ہے کہ مر گیا ہوں میں زندہ ہوں ابھی اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں میں بہت معمولی زخم لگا ہے اور اس سے گہرا زخم اب میں تمہیں دوں گا اپنے لئے مشکلات خود گھی رہی ہو تم تم سے پہلے مرنے والا نہیں ہوں میں مایہ شایان پر چاکو لیے جھکی تھی لیکن شایان ایک طرف کھسا گیا چاکو پوری قوت سے زمین پر لگنے کے باعث مایہ کے ہاتھ سے دور جا گی رہا شایان اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے زمین پر جھکی مایہ کا بازو کھینجتے ایک آنک کھولے شرارت سے دانت پیستا ہوا بولا مایہ اپنا توازن بر قرار نہ رکھ پائی اور بھاری اروسی لباس کے گھیرے سمیت شایان کے سینے پر جا گری دفتن شایان کی نظر اس کی گردن پر جا پڑی ایک معمولی سا کٹ تھا لیکن زیادہ جگہ پر لگنے کے باعث خون نکل رہا تھا بہت شوک ہے کیا مجھے مراوہ دیکھنے کا تو میں کم از کم آج کے دن تو خوش ہو لوں بعد میں شاید کبھی تمہارے مقدر میں خوشی لکھی ہی نہ ہو شایان مایہ کے چہرے پر آئی لٹک اس کے کان کے پیچھے اڑاستا ہوا بولا خوش کیسی خوشی کیسا دن یہ دن میرے لئے قیامت سے کم نہیں ہے ڈاکٹر شایان میرے بابا وہاں تکلیف میں ہے اور میں یہاں پر خوشیاں مناتی پھر دوبارہ میرے قریب بھی ماتانا مایہ غصے سے کہتی اٹھنے ہی والی تھی لیکن اپنے گرد حائل شان کے بازو کی گریفت کو اور مضبوط پایا میں نے آج تک تم سے کچھ پوچھ کر نہیں کیا مایہ خان جو میں اب تمہاری رائے لوں گا کہ مجھے تمہارے قریب آنا ہوگا یا نہیں جب کبھی تمہیں اپنی رائے قائم کرنے کا اختیار ہوگا نا تو بخوشی یہ شوق پورا کر لینا اپنا تاہم ابھی تم میری پناہ گا میرے بیڈروم میں ایک حلال رشتے کے بعد موجود ہو تو مجھے تمام حقوق حاصل ہے شاٹ اپ شایان میں اس رشتے کو منتی ہی نہیں جو صرف کاؤسوں کی بنیاد پر قائم ہو رشتے دل سے بنتے ہیں اور میں مر بھی جاؤں تو اس رشتے کو قبول نہیں کروں گی تم مجھے حاصل کر کے بھی لاحاصل رہو گے یہ تمہاری بھول اور خوش فہمی ہے کہ تم نے مجھے پا لیا ہے میں تم جیسے گھٹیا اور بے غیرت شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہرے ہماری بیگم سائبہ وہ کیا ہے نا آج میری شادی ہوئی ہے اور آج میرے انتقام کا فرس لیول مکمل ہوا تو میں غصہ نہیں ہونا چاہتا کہ میں آج کے دن کچھ ایسا کروں یا ایسا بولوں جس سے میری زندگی کا یہ اچھا دن متاثر ہو آخر میری برسوں کی خواہش پوری ہو گئی ہے تو میرا خوش ہونا تو بنتا ہے اس لئے میسیس شایان اپنی فضول بکواس اپنے پاس رکھیں ورنہ انجام کی ذمہ دہا اور آپ خود ہوں گی شایان اپنے سینے پر سر رکھ کے لیٹی مایہ آپ کے چہرے پر نظریں جمعے ضبط کے گھونٹ بھرتا ہوا بولا شادی جہنم میں جائیں آپ اور آپ کا انتقام اور آپ کی شادی آپ کی خواہش اور آپ کی خوشی میری جان چھوڑیں سونا ہے مجھے مایہ شایان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے خود کو آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگی شایان کی گرف مضبوط سے مضبوط ترین ہوتی جا رہی تھی مایہ چاہ کر بھی خود کو آزاد نہیں کروا پا رہی تھی آج سے آپ کی زندگی اب میرے ہاتھ میں ہے جیسے میں بولوں گا ویسے ہی تمہیں کرنا پڑے گا میرے فیصلوں کا احترام تم پر لازم ہے فرض ہے آج سے آپ کی زندگی اب میرے ہاتھ میں ہے جیسے میں بولوں گا ویسے ہی تمہیں کرنا پڑے گا میرے فیصلوں کا احترام تم پر فرض ہے اگر میں بولوں تو تمہیں خوش بھی ہونا پڑے گا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کیونکہ اب تمہارے پاس تمہاری مرضی کے اختیارات نہیں رہے تم وہ میرے ساتھ کے چند بول بول کر قبول کر کے اپنا آپ میرے حوالے کر چکی ہو میں تمہاری مرضی کی پابند نہیں ہوں شایان صاحب یہ اپنے حکم اپنے پاس رکھیں میں پہلے بھی اپنی مرضی کی مالک کھتی اور اب بھی ہوں میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا میں کبھی تمہارے ساتھ تمہارے مطابق نہیں رکھ سکتی تم مجھے اپنی زندگی میں زبردستی شامل کر چکے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے ہر حکم پر سر جھکا دوں گی میں کوئی ملازمہ نہیں ہوں تمہاری جو تم کہو گے وہی کروں گی تم خوش رہنے کا بولو گے تو خوش رہوں گی تم گمددہ ہونے کا بولو گے تو میں گمگین ہو جاؤں گی میں تمہاری پیروی ہرگز نہیں کروں گی اور ایک بات یاد رہنی چاہیے تمہیں کہ یہ میری زندگی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ تم خدا نہیں ہو جو میری زندگی کے فیصلے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے ہاں خدا ہوں میں اختیارات میرے پاس ہیں ناؤز بلا کیونکہ اب مجھے تمہارا مجازی خدا ہونے کا شرف حاصل ہے اور یہ تم بول رہی ہو لیکن تمہیں جھکانا پڑے گا سر تمہیں ماننے ہوں گے میرے فیصلے تمہیں میرے مطابق چینہ ہوگا کیونکہ یہ میں نے بولا ہے شایان حادی نے تم یہ مت سمجھو کہ اب میں نے تم سے شادی کر کے گویا تم پر کوئی احسان عظیم کر دیا ہوگا یہ میرے انتقام کی شروعات ہے مایا زفر ابھی تو تمہیں پل سے رات سے گزرنا ہوگا تمہاری روح کا ناسور بن جائیں گے میرے دیئے ہوئے درد تمہاری روح زخمی ہوگی تمہیں کبھی سکون نہیں مل پائے گا مر بھی جاؤ گی نا تو بھی نہیں میں تم سے سکون چھین لوں گا تمہارا ابھی میں نے تمہاری فیملی سے تمہیں چھینہ ہے نا اور تمہارے بھائی کو ابھی تو تمہارے باپ سے چھین کر تمہیں بالکل اقیلہ کرنا ہے ابھی تو تمہیں چھوڑ دوں گا میں واقعی تم میری ملازمہ نہیں ہو باندھی ہو جسے میں آزاد کر دوں گا لیکن لیکن تم اس آزادی میں بھی ہمیشہ میری قید میں رہو گی میں تمہارے قدموں میں اپنے آپ ذات کے اپنی ذات کے سلسل باندھوں گا جو تمہیں مجھ سے دور جانے ہی نہیں دیں گے تمہیں ایک عذیت کے پنجرے میں آزاد رہو گی ایک ایسی وادی کی ملکہ بناوں گا تمہیں جہاں سکون نہیں ہوگا عذیت ہوگی صرف عذیت موت کی تمنہ تمہاری روح سے پھوٹے گی مایا زفر شایان آنکھیں بند کیے وحشت سے بولا اس کے لہجے میں دکھ اور انتقام دونوں بول رہے تھے بند آنکھوں کے پیچھے بہت سے مناظر کسی فیلم کی طرح چل رہے تھے جبکہ مایا چونک کر متوجہ ہوئی تھی تم نے مارا ہے فروح کو میرے بھائی کو تم نے قتل کیا ہے مایا شایان کی ڈیلی گریف کا فائدہ اٹھائے اس کی باہوں سے آزاد ہوتی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی شایان مایا سے نظریں ملائے بنا اٹھ گیا مطلب یہ سب تمہاری پلاننگ تھی تم نے ڈھونگ کیا مجھے اغواہ کرنے کے لیے وہ ویڈیو بھی نکلی تھی تمہارے آدمی تھے سب تم نے قتل کیا میرے بھائی کا کیوں میری ذات لوگوں کے لیے سوالوں کی زد میں لا کھڑی کی تم نے کیوں میڈیا پر نشر کیا مجھے مایا روتے ہوئے شایان کا گریبان تھا میں زخمی شیرنی کی طرح بولتی جا رہی تھی اپتہاج خاموش کیوں ہو دکٹر نے کیا بولا ہے تم گئے تھے نا رات کو چیک اپ کروانے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ناشتے کی ٹیبل پر ساریہ بیگم غیر معمولی خاموشی کو پورے دل سے محسوس کرتی متفکر ہوتی بولی جب تک ہم واپس آئے تھے موم آپ سوچ چکی تھی نوین سے پوچھ لیں ڈاکٹر نے کیا بولا ہے اپتہاج ایک نظر ساریہ بیگم پر ڈالتا ناشتے کی طرف متوجہ ہوا نوین شرماتے ہوئے سر جھکا گئی تاہم ساریہ اپتہاج کے کمزور لہجے اور اداس چہرے کو بغور دیکھنے لگی نوین ساریہ بیگم کو بتا رہی تھی نوین کی خبر پر جہاں ساریہ بیگم کھل گئی تھی وہیں اپتہاج کے اترے اترے چہرے کو دیکھ کر متفکر بھی ہوئی تھی تو کیا اپتہاج کو باپ بننے کی خوشی نہیں ہے کیا ایک غیر عورت اپنی اولاد سے بڑھ کر ہے اس کے لیے ساریہ بیگم جوس کا گلاس لبوں سے لگائے سوچتے ہوئے اپتہاج کا گہری نظروں سے مکمل جائزہ لے رہی تھی اپتہاج خود پر جمعی نظروں کی تپش کو محسوس کیے چونک کر سامنے بیٹھی ساریہ بیگم کو دیکھنے لگا انہیں متوجہ پا کر اور ان کی آنکھوں میں رکم سوالات کو بھامتے ہوئے وہ سر جھکا گیا اللہ حافظ موم میں چلتا ہوں اپتہاج ساریہ بیگم کے آگے سر جھکا ہے اپنے کمرے کی طرف بڑھا نوین بھی نپکن سے ہاتھ ساف کرتی اپتہاج بات سنو کیوں نہ اس خوشی کے موقع پر گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھ لی جائے گھر کا ماہول بھی کچھ بہتر ہو جائے گا اپتہاج اپنا بیک تھامے جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا ساریہ بیگم ڈائننگ روم سے نکلتے اس کے سامنے جاکھڑی ہوئیں جی بالکل یہ تو بہت اچھی بات کی آپ نے ماما اسی بہانے گھر میں تھوڑی رونک ہو جائے گی نوین جو کہ اپتہاج کے شانے سے لگی کھڑی تھی کھل اٹھی لیکن میں ایسا نہیں چاہتا میری ابھی اپنی بہت مصروفیات ہیں میرے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہے اپتہاج مصروفیات فیملی سے بڑھ کر نہیں ہوتی بیٹا ایک دن کی تو بات ہے تھوڑا ٹائم نکال لو اسی بہانے گھر کی بوجل فضا میں تھوڑی کمی آ جائے گی سال ہونے کو ہے تمہاری شادی ہوئے لیکن تمہارے ڈیڈ کی ڈیت کے بعد تمہاری شادی کے سوا گھر پر کوئی فنکشن نہیں ہوا اور اب میں چاہتی ہوں کہ اس خوشی کے موقع پر اچھا سا فنکشن ہو جائے نوین کو بھی ہماری فیملی کا فنکشن اٹینڈ کرنا چاہیے ہمارے سرکل کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اسے بھی ساریا بیگم نپے تلے انداز میں اطلاع کم حکم زیادہ دیتے ہوئے بولی تھی اپتہار کے لئے انکار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا وہ ہمیشہ ساریا بیگم کے سامنے خود کو بہت کمزور محسوس کرتا تھا اسے اپنا آپ بہت اسے اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگتا اوکے موم بٹ اس منت میرے لئے وقت نکالنا بہت مشکل ہے میرے ایک کمپنی کے ساتھ کچھ معاملات چل رہے ہیں آئے دن میٹنگز ہوتی ہیں تو ایسے میں گھر میں رکھے فنکشن کو وقت دینا مشکل ہے نیکس منت تک تمام معاملات کلیئر ہو جائیں گے تو پھر آرام سے کسی بھی دن فنکشن رکھ لیجئے گا اپتہار بظاہر نورمل لہجے میں کہتا آفیس کے لئے نکل گیا نوین بٹا بات سنو یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو نوین اپتہار کو خدا حافظ بولتی جیسے ہی پلٹنے لگی ساریا بیگم کی آواز پر رکھ کر ان کے پاس جا بیٹھی جی ماما کیا تمہارے اور اپتہار کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے ساریا بیگم گہری نظروں سے نوین کو دیکھنے لگی نہیں تو کیوں کیا ہوا نوین نہ سمجھی سے نوین نہ سمجھی سے کندھے اچھکائے بولی تو پھر آج اپتہار کیوں خاموش تھا آج اس کے چہرے پر اس خبر کے بعد جیسی خوشی ہونی چاہیے تھی وہ خوشی مفقود ہے اس کا چہرہ بجا بجا سا ہے جیسے بہت پریشان ہوں اس لئے پوچھ رہی ہوں اگر کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ میں اس سے بات کرتی ہوں سمجھاتی ہوں اسے نہیں ماما دراصل وہ نوین حق لاتے ہوئے ایک آنکھ کا آئی برا اچھکا ہے ساریا بیگم کو دیکھتے ان کے تاثرات جانچنے لگی کیا وہ کیا وہ ماما کل ابتہاج نے ماما کو دیکھا تھا اس لئے کل سے اسی طرح ہی ہیں لیکن کل رات وہ بہت خوشتے میرے ساتھ بہت انجوائے بھی کیا انہوں نے لیکن آج صبح سے میں بھی ان کے تاثرات نوٹ کر رہی ہوں مجھے لگا شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے ویسے ہی خاموش ہیں لیکن آپ نے بھی محسوس کیا ہے تو یقینا یہی بات ہوگی پریشان اسی لئے ہوں گے نوین سر جھکا ہے اپنے ناکھنوں کے ساتھ کھیلتے ساریا بیگم حیرت پر کابو پاتے روندھی آواز میں بولی اپتہاج کے جملے اس کی حالت اس کا ٹوٹا لہجہ بکھرا وجود منتیں ان کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگیں نہیں ماما وہ زندہ ہے اور کل اپتہاج نے خود اسے دیکھا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھی اس کے ساتھ ایک عورت اور مرد تھا عورت کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا شاید ہی ماما کا تھا اور مرد کو وہ میں نہیں جانتی اور نہ ہی اسے دیکھ پائے اس نے گوگلز لگا رکھے تھے اور چہرے پر ماسک بھی چڑھا رکھا تھا شاید وہ اس کا شہر تھا یا بھائی نہیں بھائی نہیں یقیناً شہر ہوگا اس کی فیملی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اپتہاج کئی بار وہاں گیا تھا لیکن وہ وہاں نہیں ملی تھی انہیں اور نہ ہی نظر آئی تھی اتنے عرصے سے اپتہاج اسے ڈھونٹے رہے لیکن وہ نظر نہیں آئے انہیں نہیں ملی اور اب اچانک وہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے مجھے یقین نہیں آرہا نوین کیا تم نے خود اسے دیکھا تھا تمہیں یقین ہے کہ وہ امامہ ہی تھی پتہ نہیں میں نے کونسا امامہ کو پہلی دیکھ رکھا ہے اپتہاج نہیں دیکھا ہے وہی بتا رہی تھے کہ وہ امامہ ہے نوین کیا تم نے ٹھیک سے سنا تھا اس نے امامہ ہی بولا تھا کیا ساریا بیگم صدمے سے کہتی سر نفی میں ہلانے لگی ان کا یقین متزلزل ہوا تھا اپتہاج کا ٹوٹا بکھرا وجود ان کی نظروں کے سامنے تھا وہ خود کو گناہگار سمجھتی اپنے دل پر آنسو گرائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے نوین حیرت سے انہیں اٹھتا دیکھ آوازیں دیتی رہ گئے تم یقین کیوں نہیں کر لیتے کہ وہ مر گئی ہے اور مرے ہوئے لوگ کبھی واپس نہیں آتے ڈھونڈنے سے بھی واپس نہیں ملتے تم کب تک اپنا وقت ضائع کروگے اور خود کو عذیتیں دوگے محبت کرتا ہوں میں اس سے بے پناہ محبت اس سے آپ کو کیا آپ مجھے اسے واپس لا کر دے سکتی ہیں اور ہاں مجھے اس سے محبت نہیں عشق ہوتا جا رہا ہے موم کریں میری شادی اس سے لائیں اسے میں ابھی نکاح کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے میری محبت لا کر تو دیجئے محبت زندہ لوگوں سے ہوتی ہے بٹا مرے ہوئے لوگوں سے نہیں مرے ہوئے لوگوں کے لیے بس صبر کیا جا سکتا ہے ٹھیک کہا آپ نے مرے ہوئے لوگوں سے محبت نہیں ہوتی وہ مری نہیں ہے موم وہ زندہ ہے میرا دل یہ تسلیمی نہیں کرتا کہ وہ مر گئی ہے میں مطمئن نہیں ہوں اس کی موت سے وہ زندہ ہے موم وہ آپ کے سامنے کھڑی ہے موم وہ زندہ ہے وہ مجھ میں سانس لے رہی ہے وہ نہیں مری میں مر گیا ہوں اپتہاج خان مر گیا ہے اگر زندہ ہے تو امامہ نومان ہم مرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو مر جانے والے لوگوں پر صبر کرتے ہیں لیکن مجھے اس سے عشق ہوتا جا رہا ہے میں جس قدر اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہوں وہ اس شدت سے مجھ پر حاوی ہوتی ہے پھر میں کیسے مان لوں کہ وہ مر گئی ہے اگر وہ مر جاتی تو مجھے سبر آ جاتا لیکن وہ زندہ ہے اس کی ہر دھڑکن مجھے اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے میرا ہر قدم اس کی طرف اٹھتا ہے اپتہاج کی آوازیں رونا چیخو پکار اس وقت ساریہ بگم کے دماغ پر ہتھوڑے کی ماند لگ رہے تھے کمرے میں ہر طرف اپتہاج کی آوازیں تھی میرا ہر قدم اس کی طرف اٹھتا ہے میرے اللہ مجھے معاف کر دے اگر میں نے اپتہاج سے اس کی محبت دور کر دی تو مجھ سے کیسا گناہ ہو گیا اپتہاج کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے اسے یقین نہیں آتا تھا کہ امامہ مر چکی ہے وہ واقعی اس سے محبت کرتا تھا اس کا دل امامہ کے زندہ ہونے پر مہر سبت کرتا تھا شاید وہ کسی طرح امامہ کو ڈھونڈ لیتا لیکن میں نے اس کے قدم جکر دیا میرے اللہ مجھے معاف کر دیں اپتہاج کے دل سے امامہ کی محبت نکال دیں وہ اب آپ کے حسین طوفے کا حب دار ہونے جا رہا ہے اس موڑ پر نوین کو ہر بری خبر سے بچانا اپتہاج کے جنون کو ہوا مت پڑنے دینا میرے اللہ ایک ماں اپنے بچے کی خوشی کی بھیق مانگ رہی ہے ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی کی بھیق مانگ رہی ہے اب اسے اپتہاج سے محفوظ رکھنا میرے اللہ ساریہ بیگم روتے ہوئے مسلسل دعائیں پڑ رہی تھے امامہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے تم رو رہی ہو تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہیں ہادی متفکر سا امامہ کے نزدیک بیٹھ کے کنارے جگہ بنائے بیٹھتے ہوئے بولا میں ٹھیک نہیں ہوں ہادی میرے سر میں درد ہے امامہ کمزور لہجے میں بولتی پھر سے آنکھیں بند کر گئیں اچھا اٹھو چلو تھوڑا سا کھانا کھالو پھر پین گلر کھالے نا تمہاری دوا کا بھی وقت ہو گیا ہے چلو شاباش جلدی اٹھو کھانا کھائیں ہادی پیار سے امامہ کے چہرے پر آئے بال ہٹاتے بولا امامہ نم آنکھیں کھولے ہادی کو دیکھنے لگی اس قدر محبت سے بھرے لمس پر امامہ کی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگی تھی ہادی پریشان ہوتا امامہ کا شانہ سہلائے الاشتاوہ اسے خاموش کروانے لگا جبکہ امامہ کے آنسوں میں روانی آتی جا رہی تھی امامہ یار بس کرو دیکھو شایان رو رہا ہے چلو شاباش میری پیاری سی میسس اب رونا دھونا چھوڑ کر اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ ہاں ڈینر کرے گی آخر ہمارے بیٹے کے ساتھ ہمارا پہلا ڈینر ہے تو سیڈ ہو کر نہیں خوشی سے کرنا ہوگا ہمیں چلو میں تمہیں بٹھا دیتا ہوں پھر شایان کو بھی پکڑاتا ہوں ہادی امامہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنائے ان میں بھرتا پیار سے بولا امامہ بھی مسکراتے وہ سر اس بات میں ہلائے خود شایان کی طرف پڑا ہادی شایان کو اٹھائے پیار سے اس کے نرم نرم گال چھوٹے ہوئے بولا ہادی مامہ نے کھانا کھا لیا کیا ڈاکٹر زویا ڈاکٹر زویا کا خیال آتے ہی مامہ سوالیا نظروں سے ہادی کو دیکھنے لگی نہیں ابھی وہ تمہاری حالت کو مد نظر رکھے تمہاری خدمت کے لیے اور کھانا بنوا رہی ہیں ملازمہ کے سر پر کھڑی ہو کر سورے بولا امامہ مسکراتے ہوئے ہادی کے لائے سوپ کی طرف متوجہ ہوئی ہادی اپنے ہاتھ سے امامہ کو سوپ پلا رہا تھا اسی پل ڈاکٹر زویا کمرے میں داخل ہوئی امامہ کا چہرہ دیکھتے ہی وہ ٹھٹھک کر رہ گئی امامہ تمہیں کیا ہوا ہے روئی ہو کیا ہادی تم نے کچھ بولا امامہ کو امامہ تمہارا چہرہ ایسے بجھا ہوا کیوں ہے میرے بچے آنکھیں اتنی سرک اوف اللہ ضرور ہادی نے کچھ بولا ہوگا رولایا ہوگا تمہیں ڈاکٹر زویا ہادی کے امامہ کو ہسپتال سے جلدی واپس گھر لانے پر ابھی بھی خفا تھیں اسی لئے ہادی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا ہادی موں کھولے کسیانی ہسی ہستا امامہ کو دیکھتا ڈاکٹر زویا کی طرف دیکھنے لگا جو کمر پر ہاتھ رکھے جو آلہ مکھی بنی ہادی کے سر پر پہنچ چکی تھی مامہ یہ کیا ہے میں نے کچھ نہیں بولا اسے میں اسے کیا بول سکتا ہوں بھائی اس کے حمایتی کم ہے کیا میرے تو اس گھر میں سب کے سب دشمان ہیں مامہ مجھے یہ بتائیے میں آپ کی بیٹی کا شہر ہونے سے پہلے آپ کا اپنا بیٹا بھی رہا ہوں نا تو پھر مجھ پر یہ گھر جمعی والا سلوک کیوں کرتی ہیں آپ ٹانگوں کے نیچے سے جان پکڑ کر میری توبہ جو میں نے اسے کچھ بولا ہو تلوار ہمیشہ میرے سر پر ہی لٹکتی رہتی ہے میری کیا مجال جو میں آپ کی بیٹی کو کچھ بول بھی دوں ہادی اپنے حیرت اور صدمے پر کابو پاتا اپنے سر پر کھڑی ڈاکٹر زویا کو دیکھتے معصومیت سے بولا ہاں کچھ بولنا بھی مت میری بیٹی کو امامہ کیا ہوا ہے بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری ڈاکٹر زویا اب امامہ کی طرف متوجہ ہوئیں ہادی کے تاثرات ان کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے تھے اپنی حسی پر کابو پاتی امامہ کا ماتھے پر ہاتھ کی پوشٹ ٹکائے ٹیمپریچر چیک کرنے لگیں وہ ارے امامہ تمہیں تو ٹیمپریچر ہو رہا ہے ایسا کرو ڈینر کر کے میڈیسن لے لو اور میں نے نہیں بیٹا میں اپنے کمرے میں کھا لوں گی آپ لوگ کھا لینا مامہ آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی ہم نے آپ کے بینہ کھانا کھایا ہو اور آج بھی ایسا نہیں ہوگا آپ ہمارے ساتھ کھائیں گی اور یہیں کھائیں گی امامہ ڈاکٹر مایا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بولی تھی تاہم ڈاکٹر زویا انکار نہ کر سکی چلو ٹھیک ہے جاؤ ہادی ملازمہ کو میرا کھانا لانے کا بھی بول دینا ڈاکٹر زویا امامہ کی گوت سے شایان کو لیتے ہادی کو بولی جو باری باری دونوں کا چہرہ دیکھتے مو بھی سورتا کمرے سے نکل گیا